ادھر نارائنپور زلے میں عبوج کہہ جانے والے عبوج مار کی تصویر اب بدل رہی ہے عبوج مار کی نئی تصویر اور نئی صبح نے یہاں کے کسانوں کی تقدیر بدل دی نقصر پر بھاویت عبوج مار کا تین ہزار نو سو چار ور کلومیٹر کا علاقہ آج بھی عبوج ہا ہے لیکن سی ام محپیش بگھیل کے دشان نردیش کے بعد اب عبوج مار کی ترقی چرچہ کا وشے بن گئی ہے چھتیزگڑ کا عبوج مار علاقہ پورے دیش میں اپنی سنسکرتی کے لیے جانا جاتا ہے اپنے نام کے مطابق ہی یہ علاقہ گمنامے کی کتابوں میں بند تھا لیکن بھوپیش سرکار کی ترق سے عبوج مار علاقے کی تقدیر اور تصویر بدلنے لگی ہے نارائنپور پرشاسنے ستھانی نیوازیوں کو ان کی زمین کا مالکانہ حق دلانے کے لیے سروے کا کام شروع کروا دیا ہے اور گرامینوں کو مساہتی خسراتی آ جا رہا ہے بھوپیش بگھیل سرکار نے پچیس سو کسانوں کو ان کی زمین کا مالکانہ ہر آزادی کی پچکتر سال بعد دلوایا ہے بستر بدل رہا ہے بھیجاپور بدل رہا ہے سکمہ بدل رہا ہے یہاں کے لوگوں کی جیون میں پرورتن آ رہا ہے اس بات کے مجھے خوشی ہے سرکار کی یوجناؤں سے دور رہنے والے گرامینوں کو اب سرکاری یوجناؤں کا لاب بھی مل رہا ہے اس لئے پرشاسن نے گرامینوں کے ضروری کاغذات بھی بنوا دیئے ہیں سرکار کی پہل سے پچھڑی مانے جانتے ہیں آنے والی عبوج مادیا جنجاتی کی زندگی میں بدلہ آیا ہے بوپیش سرکار نے عبوج مادیا کسانوں کو کرشی یوجناؤں کا لاب دلوایا پہلی بار عبوج ماد میں دھان کے اندر کھولے گئے اور عبوج مادیا کسانوں کا دھان سمرتھن ملے پر خریدا بھی گیا بوپیش سرکار نے گمنام عبوج ماد اور بہاں کی جنتا کو مکہ دھارا سے چوڑ دیا ہے جس سے گرامین مکہ منتری بوپیش بکھیل کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں بیور ریپورٹ نیوز 24 موسیقی